بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے انگریڈینز کی طرف تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہنی بنانے کی ضرورت ہے چکن کی یہنی تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے 1 کےجی چکن اس کے علاوہ سابت گرم بسالہ تین ادد کڑی پتے 10-11 لاؤگ 2-3 موٹی الائچی کاری الائچی بھی کہتے ہیں اس کو 1 ٹیبل سپون سابت زیرہ 4-5 ادد سبز الائچی 10-12 دانے کالی مرچ کے اور 2-3 ٹکڑے دھارچینی کے اس کے علاوہ لسن اور ادرک جن کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے 5 جوے لسن کے اور 1 انچ ٹکڑا ادرک کا سمال سائز پیاز اس کو بھی سلائسز میں کٹ لیجئے اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون سوف نمک ہس بے ضرورت 1 ٹیبل سپون سکھا دھنیا اس کو آپ سابت بھی لے سکتے ہیں پاودر فارم میں ہے پیسا ہوا ہے تو وہ بھی چلے گا اور اس کے علاوہ 4 سے 5 گلاس پانی یعنی بنانے کے لیے استعمال ہوگا چلیں چلتے ہیں اپنے پروسیس کی طرف سب سے پہلے کسی بھی دیشگی میں آپ چکن ڈالیے اب اس میں میں سابت گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی اگر آپ کے پاس سابت نہیں ہے تو آپ پیسا ہوا گرم مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پیاز لیسن اور ادرک کے سلائسز سوف 1 ٹی بل سپون سکھا دھنیا جس بھی فارم میں ہے آپ کے پاس 1 ٹی بل سپون نمک ہس بھی ضرورت بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے بعد میں چاولوں میں بھی نمک ڈالنا ہے اور اس میں پانی ڈال دیں گے چار سے پانچ گلاس پانی ڈالوں گی کیونکہ ہمیں اس کی یہنی تیار کرنی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکنے رکھ دیں گے 15 منٹس تک اس کو آپ پکنے دیجئے جی آفٹر 15 منٹس یہ دیکھیں ہمارے چکن کی یہنی ریڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ نہیں اس کو پکانا ہے کیونکہ چکن نے بھی چاولوں میں جانا ہے تو تب بھی پکے گا تو پھر بلکل یہ ٹوٹ جائے گا تو صرف اس کو 10-15 منٹس تک آپ نے اس کو پکانا ہے اب ہم اس میں سے چکن نکال لیں گے الگ سے ایک برتن میں اور اس کے بعد جو ہماری یہنی رہ جائے گی اس کو ہم سٹرین کر لیں گے اور جو اس میں سپائسز ہیں اور وہ سب کیونکہ یہنی میں سب کا فلیور آ چکا ہے تو وہ اب آپ ویسٹ کر دیجئے بہت ہی مزے کی سمیل ہے یہنی کی اب ہمیں پلاو بنانے کے لیے جن انگریڈینس کی ضرورت ہے تو ان میں ہے یہنی سب سے پہلے جو ہم نے تیار کی تھی چکن کی اور چکن جس کی ہم نے یہنی تیار کی ہے اس کے علاوہ سابت گرم مسالہ ایک سمال سائز کی پیاز بڑی کاٹ لیجئے نمک ہس بھی ضرورت کیونکہ ہم نے یہنی میری بھی ڈالا تھا اب ہمیں زیادہ ضرورت نہیں سبز مرچیں کچھ کو کاٹ لیجئے ایک دو میں نے سابت رکھ دی ہے دو ادھر ٹماٹر جن کو بڑی کاٹ لیجئے اور ون ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اور ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اس کے علاوہ سرخ مرچ جو لوگ سپائسی پسند نہیں کرتے کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور سرخ مرچ کم بھی کر سکتے ہیں اور چاول جن کو میں نے ٹھرٹی میلٹس پہلے بگ ہو دیا تھا تو چلو چلتے ہیں اپنے پروسیس کی طرح اب ایک دیشگی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس میں میں پیاز ڈالوں گی اور اس کو ہم براؤن کریں گے آپ کے پلاو کے کلر اس پیاز کے کلر پر ڈپینٹ کرتا ہے کچھ لوگ زیادہ براؤن پسند کرتے ہیں رائس اور کچھ لوگ کم کلر پسند کرتے ہیں دیکھیں جی پیاز براؤن ہو چکا ہے ہمارا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی کیونکہ اس کا کلر اچھے سے نکل جائے اور اس کو اچھے سے کور کر دوں گی کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ چھینٹے نکلنے والی ہیں یہ دیکھیں جی پیاز کا کلر اچھے سے نکل گیا ہے اب اس میں میں چکن ایٹ کر دوں گی بوائلڈ چکن ہے جس کی ہم نے یہنی دیار کی تھی اب ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹماٹر نہیں ہے تو آپ دہی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دونوں ہیں تو دونوں ڈال لیجئے اب میں اس میں ہڑی ملچیں ڈال رہی ہوں ایک دو ہڑی ملچ ثابت رکھ لیجئے وہ بعد میں ہم دم سے پہلے ڈالیں گے اور اب میں اس میں سرخ میرچ کا استعمال کر رہی ہوں سرخ میرچ آپ کالی میرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو لوگ زیادہ سپائسی نہیں کھاتے ہیں اور اس کی سرخ میرچ کی مقدار کام بھی کر سکتے ہیں اب اس میں نمک ڈال دیجئے اور اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیجئے اور اب ہم اسے اچھے سے بھون دیں گے تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب اس میں میں یہنی ڈالوں گی یہنی ڈال کر اس کو جوش آنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھئے جی اب یہنی کو اور چیکن کو جوش آ چکا ہے تمام مسالے بھی اچھے سے گھول گئے ہیں اب چاولوں کو سٹرین کر لیجئے اور چاول ڈال دیجئے اس موقع پر آپ نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ نمک کم ہے تو نمک اور ڈال دیجئے یہ دیکھئے جی ہمارے چاول ڈم کے لیے یہنی پلاو ڈم کے لیے ریڈی ہیں اب اس موقع پر میں اس میں گرم مسالہ چھکوں گی اور ایک دو ہڑی مرچ ڈال دوں گی اور اس کو اب ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے جی آفٹر دم یہ ہمارے زبردست سا یہنی پلاو ریڈی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی بہت ہی مزے کی سمیل ہے اور یقینان ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوگا تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اب دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پھر ملیں گے کسی نئے ڈش کے ساتھ تلوزیا بنزر ٹیسٹ کر کے بتائیے گی کہ رائز کیسے بنے ہیں ایدھر دیکھیں بہت آلا